اور یاد رکھی زکاة میں آپ سونا چاندی روپیے پیسے کی زکاة دے رہے تو وہ پیسہ ہی دینا پیسہ ہی دینا زکاة میں سے راشن کٹس بنانا کپڑے تقسیم کرنا ایمبولنس خریدنا دوسرا کام کرنا قطان جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے اور باقائدہی علماء کا فتوہ ہے جب میں نے گوشتہ بار یہ کہا تو ہیدر آباز سے فون آئے ایک صاحب جو ہے وہ ریاض میرتے وہاں سے کہا کہ یہاں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے آپ دلیل دیجئے میں نے کہا دیکھو یہ تو الٹا مطالبہ ہے دلیل ان کو دینا ہے جو کر رہے ہیں غلط نبی کے زمانے میں کبھی ہوا ہے راشن کٹس تقسیم کیے ہیں دلیل ان کو دینا جو اصلیت سے ہٹ رہے ہیں چلو پھر بھی ہم دلیل دیئے دیتے ہیں اور باقائدہ میں نے بھیجا باقائدہ شکھ حسیمین شکھ صالح حسیمین کا فتوہ ہے اور دیگر علامہ اکرام کا فتوہ ہے کہ راشن کٹس بنا کر تقسیم کرنا جائز نہیں وہی جنس دینا ہے اور صدقہ فطر میں فطرہ میں راشن ہی دینا ہے جو خوراک آپ دیتے ہیں اس میں پیسہ دینا جائز نہیں ہے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعض بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف الشهر فنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر فن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت اذا دخل العاشر شد مئزره وآحیى ليلة وآيقذ أهله حوکمع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرین اگرامی رمضان المبارک بہت تیزی کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑی سرعت کے ساتھ گزرتے ہوئی آخری عشرے کے علا وشق الانتہا میں ہیں کہ آخری عشرہ شروع ہو اور شروع کے دو عشرہ ختم ہوا چاہتا ہے بقیہ ایام میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و آفیت کے ساتھ رکھ کر کما حقہ ہو رمضان کے بقیہ ایام کی قدر کرنے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین حضرین آخری عشرہ بڑا اہم ہے اور اس کے لئے الگ سے احتمام ہونا چاہیے یہ نبی کا طریقہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آخری عشرے کے لئے الگ سے آپ احتمام کیا کرتے تھے کیونکہ اس آخری عشرے میں واقعی معنی میں بہت سارے عمال ہیں اور انسان کو اپنے گناہوں سے توب استغفار کرنے کا بہترین موقع ڈھوڑنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے بارے میں آپ کا یہ عمل رہا کہ آپ نے الگ سے اس کے لئے تیاری کی ہے چنانچہ میں نے خدبہ مسنہ کے بعد صحیح بخاری مسلم کی روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اذا دخل العشر جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا لاسٹ ٹن ڈیز شروع ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ تین کام کرتے شدہ مئزارہ آپ کمر کس لیتے اور تھوڑی ترتیب آگے پیچھے لیکن میں نے اس سے شروع کیا ہے شدہ مئزارہ آپ کمر کس لیتے اس کے اہل علم نے دو معنی بیان کیے ہیں کمر کسنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ بیویوں سے الگ بھلگ ہو جاتے بیویوں سے ان ایامیں نہیں ملتے اور کیوں کر ملے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں جو بیٹھ جایا کرتے تھے اور اعتقاف کی حالت میں بیویوں سے ملنا جائز نہیں ہے اس کا دوسرا مفہوم کمر کس لینے کا تیار ہو جانا کسی کام کے لیے ریڈی ہو جانا تیار ہو جانا جیسے ایک پہلوان اکھاڑے پہ آتا ہے اکھاڑے پہ آنے سے پہلے وہ لنگوٹ کس لیتا ہے اچھی طرح سے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اکھاڑے میں آتا ہے تو یاد رکھئے جو لوگ اعتقاف کے لیے آ رہے ہیں اس تشبیح کو یاد رکھئے کہ آپ اکھاڑے میں آ رہے ہیں یہاں پر آپ اپنے دشمن کو زیر کرنا ہے اپنے دشمن کو ہرانا ہے اور وہ دشمن ہے ہمارا اور آپ کا شیطان شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے دشمن سے فائٹ کرنے کے لیے دشمن سے پہلوانی اور کشتی لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ کمر کس لو اور کسی بھی حالت میں یاد رکھنا کہ دشمن تمہیں زیر نہ کر پائیں تمہیں مغلوب نہ کریں تمہیں غالب ہونا چاہیے تیار ہو جاتے اور اسی سے میں انہیں استدلال کرتے ہوئے کہا کہ آخری عشرے کے لیے الگ سے آپ کو اسکیڑول بنانا چاہیے تیاری کرنا چاہیے ابھی سے سوچنا چاہیے تو آخری عشرے کے عامال میں یہ پہلا عمل ہے کہ ابھی سے ہم آخری عشرے کے لیے تیاری کریں الگ سے لاحیہ یا عمل تیار کر اسکیڑول بنائیں اور دوسرا آخری عشرے میں جو عمل ہمیں کرنا ہے وہ ہے اعتقاف 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 کا حکم کیا ہے اعتقاف سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے رمضان کے روزے آپ پر فرض ہوئے دوسری ہجری میں اس وقت سے لے کر مرتے دم تک آپ نے کبھی اعتقاف نہیں چھوڑا آخری سال آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا دس دن کے بجائے بیس دن کا اعتقاف کیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے دس دن ہی نہیں بلکہ اس سے کم زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ آپ دس دن اعتقاف کیا کرتے تھے یہ افضل ہیں مگر کسی وجہ سے اگر اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کا حکم ہے سنت لوگوں میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ اگر اعتقاف میں محلے میں سے کوئی نہ بیٹھیں سب گنےگار ہو جائیں گے اگر ایک دو بیٹھ جائیں تو سب کی طرف سے فرضیت ساقیت ہو جائیں یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے اگر کوئی چیز فرضے کی فایہ ہو فرض کی دو قسم ہے فرضے کی فایہ فرضے آئین یعنی individual compulsory ہر ہر فرد پر جو ضروری ہو وہ فرضے آئین ہے اور ایک فرضے کی فایہ جیسے جنازے کی نماز ہیں چند افراد پڑھ لیں سب کی طرف سے کافی ہو جائیں کوئی نہیں پڑے گا سب گنےگار ہوں گے اعتقاف ایسا نہیں ہے اعتقاف کا حکم ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی نہ بیٹھے محلے والے سب گنےگار ہو جائیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا کہ آپ نے کبھی اعتقاف نہیں چھوڑا یہ سب سے بڑی بات ہے اعتقاف کی سنت ہونے کے لئے حاضرین دوسری بات اعتقاف کی فضیلت کیا ہے اعتقاف کی فضیلت کے سلسلے میں پرٹیکولر کوئی حدیث صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے البتہ نبی کا ہر سال کرنا اور آخری سال بیس دن کرنا یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آپ کا جو مسنون عمل رہا مسلسل یہ بہت بڑی بات ہے اعتقاف کی روحانیت اس کی سپریٹ کیا ہے اس کو آپ ذرا غور سے سنیں میری ماں اور بہنی بھی سنیں اور جو میری نوجوان بھائی ہیں آپ بھی سنیں کہ آپ اعتقاف میں کیوں آئیں اعتقاف کا مقصد کیا ہے اہل علم نے بہترین نکتے کی باتیں بیان کی ہے کہا کہ روزہ یہ جسم کی تربیت اور روح کی تربیت ہے روزے کے ذریعے سے انسان کے جسم اور روح دونوں کی تربیت ہوتی ہے کہ آپ کم کھائیں آپ کے جسم کی تربیت ہو اور روح کی تربیت یہ ہے کہ آپ حلال چیزوں سے پرہیز اور گریز کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا کھانا آپ کے سامنے موجود ہے بیوی تنہائی میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن پھر بھی آپ ان حلال چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے تو یہ نفس روح کی تربیت بھی ہے اور ساتھی ساتھ جسم کی تربیت بھی ہوتی ہے اور اتقاف میں انسان کی تنہائی کی تربیت ہے انسان اپنے دل و دماغ کو کنٹرول کریں اور اپنے جسم کے ساتھ تنہا ہو جائیں کیوں نبی نے کیوں الگ سے ہجرا بنایا الگ سے ہجرا کیوں بنایا مسجد open ہے مرد لوگ ہیں سب ساتھ میں رہ جائیں کیا حرج بنایا یہ بتانے کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لو دوستوں سے الگ تھلگ کر لو بیوی بچوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لو کاروبار سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لو ایسا نہ ہو کہ اتقاف میں بیٹھ کر تجارت اور کاروبار کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے پچھلے دنوں میں باقاعدہ ہوا اور لوگ آئے کہ یہاں پر خاتون بیٹھی ہے میری بیوی کے ساتھ دوستی کی ہے اور اس کے بعد کسی کاروبار بزنس انویسٹمنٹ کے بارے میں سمجھایا اور انہوں نے یہاں پر لگایا ہے اب ذمہ دار بولو ان کو لکھر آؤ اور ہمارے پیسہ دو عجیب تماشا ہے عجیب تماشا ہے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے نبی کی بد دعا جو ہے کہ مسجد کے چینل کو جو تجارت اور کاروبار کے لئے استعمال کریں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کی تجارت اور کاروبار میں برکت نہ دیں ایسے لوگوں کی کاروبار اور تجارت میں برکت نہیں ہوتی ہے دونوں طرف سے پریشان رہتے ہیں یہاں رکھیں میرے بھائیو اتقاف کا یہ مقصد ہے مرد اب آپ کیا کرتے ہیں نوجوان میرے بھائیو بیٹھ جاتے ہیں یہاں کر ساری دوستیاں گروپ دوستی کی شکل میں بیٹھ رہے بات کر رہے یہاں وہاں گروپ یاد رکھیں میرے بھائیو یہ اتقاف میں آپ آئے ہیں دوستوں سے الگ تھلگ ہونے کے لئے دوستی کرنے کے لئے نہیں دوستوں سے الگ تھلگ ہو کے اپنے آپ کو ہجرے میں بن کر آپ اتقاف کی روحانیت اس کی سپریٹ کو پائدہ کیا کر و یہاں بیٹھ کے اور گروپ ازم کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں بیٹھ کے غیبت چغل خوری ہو رہی ہے دوسروں پر کومنٹ ہو رہے ہیں اب بتاؤ کیا آپ نے ہم نہیں اتقاف کا حق ادا کیا اور اگر اتقاف آنا سنت ہے اتقاف میں اس کو غور سے سنی اتقاف میں بیٹھ سنت ہے نہیں بیٹھیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے البتہ اتقاف میں بیٹھ کر حرام کام کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے حرام ہے اگر اتقاف کے ذریعے سے بڑے گنے کا امکان ہو تو اتقاف میں بیٹھ بند کرانا چاہیے یہ نبی کی سنت ہے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں سی بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ ایک رمضان دیکھیں کہ امہ تل مومنین کے اکے بعد دیگر ایک دو تین چار سب لائن سے ٹینٹ لگائے ہیں ہجرہ بنا لیا ہے تاکہ یہ کیا ہے تاکہ امہ تل مومنین نے پہلے ایک خاتون نے ہجرہ بنایا اب ان کا دیکھا دیکھ سب بنانا شروع کر دیئے نبی نے فرمایا کیا ان لوگوں نے نیکی کا ارادہ کیا یا دکھاوے کا ارادہ کیا ہے نکالو سب کا ٹینٹ اس سال کسی کو اعتقاف نہیں بیٹنا ہے نبی نے اب ہم کیا ہے یہاں پر اگر ذمہ دار کہتے ہیں کہ غیر شادی شدہ عورتوں کی اجازت نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ عبادت سے روک رہے ہیں عبادت سے روک نہیں رہے ہیں حرام کاری صاحب کو روک رہے ہیں عبادت سے نہیں روک رہے ہیں سنت سے روک رہے ہیں سنت سے روک کیوں ہے وہ حرام سے بچانے کے لئے یاد رکھو ایسے ہی اگر وہ بچے جو زیادہ بڑے نہیں ان کو روکا جا رہا ہے یاد رکھئے تاکہ فتنے سے بچ جائیں اگر سنت پہ عمل کرنے آ کر حرام کاری کے ارتکاب ہو روکنا چاہیے یہ نبی کی سنت ہے نبی نے خود کیا ہے میرے بھائیو حاضرین اتقاف کی یہ روحانیت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اتقاف میں الگ تھلگ ہو جائیں اور لفظ اتقاف خود بتا رہا ہیں کہ اتقاف کا مطلب ایک جگہ کو لازم پکڑ لینا اللہ کی عبادت کے خاطر ایک جگہ کو لازم پکڑ لینا لہذا میری ماں اور بہنوں سے بھائیوں سے سب سے بزرگوں سے گزارش یہ ہے آپ اتقاف میں بیٹھ رہے پہلے نیت صاف کر لیں اور اپنے حجرے کو لازم پکڑیں زیادہ سے زیادہ وقت وہی پر گزارا کریں آپ اپنے موبائل کے استعمال کم کیا کریں دوستہ اب آپ سے ملنا جلنا یا کم کریں ہوتا تو یہ ایک گھر کے کسی اور جگہ پر ہمیشہ کیلئے جدہ ہو کے تھوڑی گئے ہیں ایک دس دن تین دن آپ جو ہیں الگ تھلگ اپنے آپ کو رکھ کر اپنے آپ کو الگ کر کے دیکھو یہ پیغام ہے کہ ایک دن ہمیں سب کو چھوڑ چھاڑ جانا ہے کاروبار اور تجارت کو چھوڑ کر جانا پڑے گا دو صحباب اقارب کو چھوڑ کے جانا پڑے گا ساری مصروفیت کو چھوڑ کے جانا پڑے گا اللہ کی پکار جب آئے گی اللہ کا بلاوہ آئے گا اسی لئے ابھی سے یہ تیاری کر لیا کرو یہ احساس سپریٹ جگا کرو لیکن ہوتا یہ ہے کہ اتقاف کے بیٹ میں زیادہ دعوتیں چل رہی ہے اتقاف میں بیٹ کے زیادہ گفشپ ہو رہی ہے اتقاف میں بیٹ کے زیادہ ٹائم گزارا جا رہا ہے صاحب مل کے بیٹ کے پتانے کہا 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 کی باتیں ہو رہی ہے میرے محترم دوست بزرگ بھائیو اللہ کے واسطے کی اسلامی اعتبار سے دن کا آگاز ہوتا ہے مغرب سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فجر سے یہ غلط ہے اور میں آپ ریسنڈ دے الحمدللہ تحقیق میں ایک حدیث مجھے ملی ہے اور حدیث میں بڑی سراحت ہے کہ مغرب سے ہی رات کا آگاز ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1954 حدیث نمبر 1954 صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا یعنی سورج غروب ہوتے ہی یہ بات ہے وغربت شمس اور سورج غروب ہو جائیں تو فقط افتر السائم تو روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اصل میں یہ جو الہ انتہا لگایا اس تعلق سے گرامیٹیکل بات ہے تو گرامر سے شریعت سمجھنے کی جو باتیں ہیں اس میں سے ایک ریسرچ میں ہوتا ہے یاد رکھی یہی اسلامی اعتبار سے بہت صاف نبی نے فرما ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا تم رات رات تک روزہ کو مکمل کرو روزہ کو کب تک رکھنا ہے رات تک رکھنا ہے رات تک یعنی رات شروع ہوتے ہی روزہ ختم کرنا ہے روزہ کب ہم لوگ چار منٹ بات کرتے ہیں اعتیات چار منٹ افطار بات کرتے سورج سنسٹ کے چار منٹ بات کرتے غلط ہیں نبی نے کہ فورا جب سورج گروب ہو جائے فقط فورا ہوتے ہی مشروع ہے یہ شرط جملہ ہیں فورا آپ کو یہ کام کرنا سورج گروب ہوتے ہی روزہ افطار کرنا نبی نے فرما میری امت اس وقت خیر میں رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں اور سہری کرنے میں تاخیر کر لیں لیکن معاملہ الٹا ہے سہری پہلے سہری پہلے کرتے ہیں وقت ختم ہو گیا بھائی ابھی وقت بچا ہوا ہے اب خامہ خامے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں ابھی وقت بچا ہوا ہیں اور آخر وقت تک پیارنی صلی اللہ سلام اور صاحب اکرام کا کیا طریقہ تھا کہ کبھی ہم سہری کرتے کرتے اس لگتا تھا کہ آزان ہو جائیں آزان ہو جائیں اور یہ انانسمنٹ شریعت کے خلاف بیدات ہیں نبی کے زمانے میں دو آزانیں ہوتی تھی آزان دیا کرو جب کہا کہ دیکھو جب عبداللہ بن امہ مکتوم آزان دے جب بلال آزان دے تمہیں کھانے پینے سے نہیں رکنا چاہیے وہ سہری کے ارطحجد کے لئے آزان دیتے ہیں اور جب نابی نہ صاحبی عبداللہ بن امہ مکتوم آزان دے تو کھانے پینے سے رک جاؤ تو آزان تک بھی کھا سکتے ہیں لیکن افضل ہے تھوڑا پہلے آپ ختم کریں لیکن ایسا نہیں کر سکتے ہیں آپ کہ رمضان میں ہماری مسجدوں سے سال بھر دیکھ لیجی اور آپ اپنے آپ کو ٹوٹوڑی اس بات پہ حق اور باتل کیا ہیں فجر کی ازان سال بھر ہماری مسجدوں سے تقریبا آدھا گھنٹہ بعد اور رمضان آتے ہی ہماری مسجدوں سے پانچ چھ منٹ پہلے تو دیکھا جائے تو ہمارے سے پانچ منٹ پہلے کا مطلب ہوا ان کے اعتبار سے آدھا پائیں تیس منٹ آدھا گھنٹہ پہلے آزان اور پھر رمضان ختم ہوتے ہی چاند رات کو آزان پھر آدھا گھنٹہ بعد یہ کیوں بھئی کیا اتنی اتنی اتنا فرق ہو سکتا ہے اور جب خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں میں نے بار رہا یہ چیز یہاں سے سترہ سال سے کہہ رہا ہوں اور اس کا آج تک کوئی جواب نہیں تو اتنی تبدیلی ان میں آئی ہیں اب کیا کرتے ہیں کہ آزان بعد میں دیتے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ سہری کا ختم ہو گیا سہری کر لو اس کے بعد آزان ہمارے ساتھ دیتے ہیں یہاں تک آئے ہیں لیکن یہ بھی تک بیدات ہے نا آپ اعلان کیوں کر رہے ہو اس وقت آزان دے دیا دو آزان دے دیا کرو اگر آپ کو سہری کے بارے میں بتانا ہی ہے تو سہری کے آغاز میں آزان ہے انتہا میں آزان ہے اور بیچ میں وقت ختم ہو رہا بھائے ایسا کوئی انوسمیٹ نبی سے نہیں ہے یہ سراہت کیوں کہ آپ سواب کیلئے کر رہے تو یہ بیدات میں شامل ہے حضر نگرامی ہمیں چاہیے کہ اتقاف کا آغاز کب سے کریں اتقاف کا آغاز رات شروع ہوتے ہی اور رات مغرب سے ہوں شروع تو ظاہر سے بات ہمیں کیا کرنا ہے اور اسلامی اعتبار سے رات اکیسوی رمضان مغرب شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے دس دن کے رادہ کیا ہے مسجد کے اندر آجانا چاہیے یاد رکھی اثر کے بعد مغرب سے پہلے آجانا چاہیے اور اعتقاف گاہ میں آپ چلے جاتے وہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں کے فجر کے بعد شروع کرتے فجر کے بعد اعتقاف گاہ میں چلے جاتے اپنے آپ کو بند کر لیتے عبادت اسکار وغیرہ کیا کرتے تھے حجرے میں چلے جاتے تھے آپ کی اتنی مصروفیت کے باوجود آپ اعتقاف گاہ میں حجرے میں چلے جایا کرتے تے اس سے معلوم ہوتا ہے اپنے آپ کو اعتقاف کے لیے بند کر لیا کرو میرے خیر سے میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہا اللہ کرے ہمیں عمل کی توفیق دے آمین دوسرا کام جو آخر عشے میں کرنا ہے وہ ہیں احیاء لیلہ وائی قد اہلہ اپنے گھر والوں کو جگاتے رات کو زندہ کرتے احیاء لیلہ رات کو زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے کیا ساری رات جگتے ایک روایت آتی ہے اور ایک روایت آتی ہم آئیشہ سے ہی اور دیگر صحابہ سے کہ آپ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل مہینے کا روزہ نہیں رکھیں اور آپ ساری رات کبھی نہیں جاگے ہیں آپ ساری رات کبھی نہیں جاگے ہیں اس سے کچھ لوگوں کو مطلب کنفیوز ہوا ہے ہم کیا کرتے ایک حدیث کو لے لیتے اس کے بعد فتوہ ہاکنا شروع کرتے ہیں اور محددسین جو ہوتے علامہ ہوتے ہیں وہ ایک چپٹر کے ساری حدیث کو رکھتے جانشتے پرکھتے انیلائیسز کرتے اس کے بعد مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو میں نے ابھی سلسلے میں تحقیق کی علامہ کے بہت سارے اقوال ہیں کہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ساری رات جاگتے تو یہ رمضان کے آخری آشرہ اس سے ایکسپشن ہے اس سے مستثنہ عبادتیں شروع کیا کرتے تھے یہاں تک کیس وطر پڑتے پڑتے دعائے وطر میں وطر پڑتے پڑتے اتنا لمبا ہو جاتا کہ ہم نخش سہور ہم سہری کہیں مسنا ہو جائے ہمیں ڈر ہوتا تھا آپ صلی اللہ سلام تو سہری تک آخری وقت تک آپ عبادت بعد آئیے یہ جو رات جاگنا ہے کیوں جاگنا ہے رات رات جاگتے ہوئی اسلام کے اقدار کو بدنام کرتے ہو نوجوان ویلنگ کرتے ہیں راستوں میں سڑکوں میں پارکوں میں گھومتے ہیں ہوتیلوں کو زندہ کرتے ہیں راتوں کو زندہ نہیں ہوتیلوں کو زندہ کرتے ہیں اور اپنے دو صاحباب کی محفیلوں کو گرماتے ہیں بازار دیکھو آخری عشرہ ایسا ہے مسلم محلہ اور مارکٹ میں جگہ نہیں پائے رکھنے کے لیے شاپنگ کے لیے کھانے پینے کا مہینہ بنا دیئے ہے رمضان آخری عشرہ شاپنگ کا کھانے پینے کا ویلنگ کرنے کا گھومنے پھرنے دو صاحباب کے ساتھ یہاں وہاں آوارہ گردی کرنا چائی کے ہوتیلوں میں چائی نوشی کرنا زائے کرتے ہیں اور اسلام کے اقدار کو بدنام کرتے ہو اور اسلام کے ان عبادات کے نام پر دھبا ہیں یاد رکھو تم راج جاگنے کے نام پر یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے ان سے پرہیز و گریز کیا کریں ہرگز قطعان نہیں ہونا ویلنگ تو بلکل نہیں چاہیے یاد رکھ اس کی وجہ سے آپ کو قانون شکنج پہ آپ پہ آسکتا ہے اور اسلامی اعتبار سے بھی غلط ہے راج چھکر آپ عبادت کرتے تھے کیا بہترین آرہا آخری عشر آتے ہیں شیطان سے تم آکار پہ آکے فائٹ کرنے کیلئے تیار ہو جانا ہے ایسے شیطانی باتوں سے امور سے پریز و گریز کرنا چاہیے حضرین راتوں میں جھاگ کی عبادت کرتے ہوئی نبی نے فرمایا کہ آخری عشر کی تاک راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو یہ قدر بہت بہترین ہے اگر راتوں کی بات کی جائے تمام راتوں میں تین سو ساٹھ اسلامی اعتبار سے سب سے افضل رات یہ ہے میں نے خدبہ مصنع کے بعد جو سورہ پڑھا ہے اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو سارے کے سارا لوہ محفوظ سے قریبی آسمان کی طرف ایک ساتھ ہم نے انہا انزلنا فی لیلت القدر لیلت القدر میں نازل کیا ہے اور وہاں سے تئیس سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے اور یہ لیلت القدر کیا ہے وَمَا عَدْرَاكَمَا لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ایک رات کی عبادت ایک رات کی قدر کر لو ایک رات کی تم جو ہے اس کا حق ادا کر دیا کرو خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر ہیں اللہ اکبر ہزار مہینوں سے بہتر ہیں عام تو ایک انسان عمر جو پاتا ہے نا ایٹی تھری ایرز کچھ بنتے ہیں ہزار مہینہ تو یاد رکھئے عام تو اسے ایبریج ایج نبی نے فرمایا میری امت کی ایبریج ایج ہے سکسٹی ایک رات کی قدر کر لو زندگی بھر عبادت کے برابر آپ کو سواب مل جائیں کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اللہ اکبر لیلت القدر خیر من الف شہر اور کیا تنزل الملائکہ والروح فرشتے اخترتے ہیں اور جبرائل امین کا نزول ہوتا ہے کیا بہترین ماحول اور سما ہیں فرشتوں کے نزول کی رات ہیں اللہ کی رحمت برکت سعادت مغفرات کے نزول کی رات ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ سلامتی کا ماحول ہوتا ہے سلام سلامتی فرشتے بھی کہتے ہیں کہ عبادت کرنے والوں پر سلامتی ہو رحمت اور برکت اور مغفرت حاصل ہو ان کو حاصل کیا کرو کب تک حتی مطلع الفجر فجر کے طلوع ہونے تک سلسلہ جاری رہتا ہے موقع فائدہ اٹھالو اس سے معلوم ہوا نبی کی سنت یہ ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے تو ہم دس رات کیوں جاگتے ہیں وہ حدیث میں نے شروع میں بتا دیا نا دس رات جاگنا نبی کی سنت ہے جب دس رات آشر تو پورے کے پورے آحی رات جاگتے تھے گھر والوں کو جگاتے تھے آپ بھی گھر والوں کو جگائیں جگا کر لے کر آئیں الحمدللہ مسجد خلیل اللہ میں بہترین ماحول ہے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں آمین ایک ہوتا ہے آخری عشرے میں جاگنا اور ایک ہوتا ہے شب قدر کو ڈھونڈ دوسرا کام کرنا ہے اور اس کے بعد تیسرا اس رات میں اور ان راتوں میں دس راتوں میں ہمیں کس رات سے قرآن کی تلاوت کرنا ہے کیونکہ یہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے شہر رمضان اللہ انزل فیه القرآن حدل للناس و بینات من الحد والفرقان یہ قرآن قل قیامت رمضان کی تمام تر فصیلت برکت سعادت رحمت اسی نزول قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اللہ نے فرمایا شہر رمضان اللہ انزل فیه القرآن رمضان کے مہینے کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کا تذکرہ کیا ہے قرآن سے اس کا رشتہ آپ جوڑ جوڑ لیں رمضان سلف میں سے بعض کا یہ طریقہ تھا امام شافی امام ابو حنیفہ اور دیگر بعض اور بھی سلف سالحین کے بارے میں آتا ہیں کہ وہ آخری عشقے میں قرآن ختم کرتے بعض یہ تین دن میں قرآن ختم کرتے اور بعض کے بارے میں آتا ایک دن میں بھی قرآن ختم کرتے اب پھر سے آپ کہیں نبی نے کہا کہ تین دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرنا یہ مسئلہ ہوتا ہے عوام کا ایک چیز مدینہ انیورسٹی سے پی ہیز ڈی کیے ہوئے ہیں انہوں نے یہ مسئلہ بتایا ایک مسجد میں گاؤں میں جا کے نبی نے منع کیا تین دن میں نہیں کرنا پھر کیوں وہ کہہ سمجھا رہے ہیں کہ منع کیا ہے اس منع کی میار دیکھو تم کیا ہے کیا یہ حرام ہے مکروح ہے مکروح تنظیح ہے یا کیا ہے یا یہ خاص ہے عام ہے یہ اسطلاحات نہیں ہم اسے معلوم نہیں ہے اب یہ منع کیا نا منع اب یہ جہالت ہے یہ جہالت ہے تو سلف کہتے ہیں وہ عام دنوں کی بات ہے عام دنوں میں تین دن میں قرآن ختم نہیں کرنا ہے لیکن ہاں اگر رمضان کی آخری عشرے کی بات ہے آپ تلاوت قرآن کسرس سے کیا کریں آپ صلی اللہ سلم کا کیا معمول رہا آپ جبرائل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے آخری سال آپ نے جہاں بیس دن کا اعتقاف کیا آپ نے قرآن کا دو دور کیا ہیں سبحان اللہ یاد رکھئے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ آخر عشرے میں قیام اللہ کا احتمام کریں تلاوت کلام کا احتمام کیا کریں اور یاد رکھیے یہی رمضان کا خلاصہ ہے کیا خلاصہ ہے امائش رضی اللہ تعالی انہا نے نبی سے پوچھا ترمیزے کی روایت ہے اللہ کے رسول جب ہمیں شب قدر مل جائیں تو کیا پڑھیں نبی نے فرمایا یہ دعا کسرس سے پڑھو اللہ اینک عفو تحب بلعف فعف عنی اے اللہ تو معاف کرنے والا معافی کو پسند کرنے والا مجھے معاف کر رمضان کے روزے سیام قیام تلاوت عزقار عبادات صدقات خیرات رمضان کے تمام تر عبادتوں کا مقصد ہے حصول مغفرت مغفرت ہو جائیں اسی لئے نبی نے کیا فرمایا یہ حدیث میں ممبر کی پہلی سیڈی پہ قدم رکھتے ہوئے نبی نے فرمایا آمین صحابہ نے پوچھا تو کہا فرشتے آئے تھے جمعہ کے وقت ممبر رسول میں چڑھتے وقت خدبے کے عائین دعا کے قبول ہوتے وقت کہا فرشتے جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اس کا ناکم و نامراد ہوا خواب و خسر دوسرے الفاظ میں ہم کہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوا برباد ہوا خواب و خسر ہوا وہ ناکم و نامراد ہوا ایسے انسان کی ناک زمین میں گھس جائے ملیا میٹ ہو جائیں اللہ اکبر فرشتے کی بددعا رون تے کھڑے ہو جاتے ہیں بولتے ہوئے سنتے ہوئے اور نبی نے اس پہ آمین کہا ہے میرے بھائیو ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائیں اور ہم نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروائی ہے یاد رکھیں میرے بھائیو بہت ضروری ہے کہ آپ کس رسے تو اب استغفار کیا کریں آخری عشرہ مل جائیں تو بھی وہی کہا کہ معافی معافی تلافی یہ کر لیا کرو اور آخری بات میرے بھائیو آخری بات یہ ہے کہ آخر عشرے میں کام ہمیں کرنا ہے صدقت الفطر یعنی فطرانہ ادا کرنا ہے فطرہ ادا کرنا ہے فطرے کا حکم کیا ہے فرض ہے حدیث میں سرات کے ساتھ لفظ بخاری مسلم کی روایت ہے فراد رسول اللہ رسول اللہ نے فرض قرار دیا ہے صدقت الفطر کتنا ایک سا اور ایک سا آرائی کے جی سے لے تین کے جی تک بنتا ہے وہ چیز کے اعتبار سے ہیں باریک چاول ہے تو زیادہ ہوگا موٹا چاول تھوڑا کم ہوگا آپ 8 رکھیں گے 8 کھاتے ہیں گہو نہیں کھاتے ہیں خجور نہیں کھاتے چاول کھاتے نجھ چاول دیتے ہیں تو کوئی گہو کھاتا آئے آٹا نہیں آٹا دینا گہو نہیں اور ایک بات یاد رکھ جو آدہ سا ہے وہ صحیح نہیں ہے 1 مدینے کا 1 سا یاد شام میں ملک شام میں موابیہ کیا کرتے تھے ہاف سا دلاتے تھے اس لیے کہ ملک شام کا آدھا سا مدینے کے ایک سا دونوں ایکوئل تھا ہاں بیک گراؤنڈ سمجھنا ہم نے ہاف سا لے لیا ہاف سا کہاں کا وہ شام کا سیریہ کا سیریہ کا آدھا سا مدینے کے ایک سا کے برابر اور نبی نے مدینے کے سا کے برابر دیا ہے ایک سا کم سے کم آڑے کے جی بنتا ہے بہتر ہے کہ آپ پونے تین کے جی دے دیں میں اس سے پہلے ڈیمونسٹیشن کے ذریعے سے یہاں دکھایا تھا آرائی کے جی سے زیادہ ہی بنتا ہے تو پرہیڈ بچہ ہو بڑا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو مارد ہو خواتین ہو یہاں تک کہ آزاد ہو غلام بھی ہو تو غلام کی طرف سے بھی اس کے جو آقا اس کو آدھا کرنا ہے ہر ایک کی طرف سے مالدار غریب سب کو دینا ایک سا دینا ہے تاکہ غریب بھی کبھی کہیں میں انہیں مالدار کے برابر صدقہ کیا ہے شریعت اسلامیہ کے اللہ اکبر عدل دیکھو عدل دیکھو کہ یہاں پر مالدار کہیں میں زیادہ دوں نہیں چلے گا ہاں اگر آپ کیا دینا ہے خوراک میں سے دینا ہے جو آپ کھاتے ہیں خوراک دینا ہے اس میں پیسہ دینا جائز نہیں نبی کے زمانے میں دینار و درہم تھے لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم دو جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہیں کہ کھانے پینے کے سامان یا تو کہا جو دو بارلی دیا کرو خجور دیا کرو منقہ دیا کرو کشمش دیا کرو یہ سب اس وقت مدینے میں کھانے کی چیزیں تھیں دینار و درہم نبی کہہ سکتے تھے نہیں کہا اور دوسرا استدلال کہ خوراک ہی دینا ہے کہ یہ جو فطرہ ہے کس کو دینا ہے فطرہ یاد رکھی فطرہ صرف غریب مسکن کو دینا ہے فطرے کا مقصد نبی نے فرمایا مسکن کو کھانا کھلانا ہے مسکن کو پیسہ دینا نہیں کہا تعمتن سے بھی علامان استدلال کیا ہے اور شیخ بن باز سے کسی نے پوچھا کہ اگر غریب کو خوراک کی ضرورت نہیں ہے تو کیا پیسہ دے سکتے ہیں شیخ بن بیاز نے کہا وہ جس کو خوراک کی ضرورت نہیں ہے وہ غریب نہیں ہے اس کو مدینہ کرو جس کو خوراک کی ضرورت اس کو دیا کرو اور یاد رکھی زکاة میں آپ سونا چاندی روپیے پیسے کی زکاة دے رہے تو وہ پیسہ ہی دینا پیسہ ہی دینا زکاة میں سے راشن کرز بنانا کپڑے تقسیم کرنا ایمبولنس خریدنا دوسرا کام کرنا قطان جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے اور باقایدہی علماء کا فتوہ ہے جب میں نے گوشتہ بار یہ کہا تو ہیدر آباز سے فون آئے ایک صاحب جو ہے وہ ریاض میں رہتے ہیں وہاں سے کہا کہ یہاں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے آپ دلیل دیجئے میں نے کہا دیکھو یہ تو الٹا مطالبہ ہے دلیل ان کو دینا ہے جو کر رہے ہیں غلط نبی کے زمانے میں کبھی ہوا ہے راشن کرز تقسیم کیے ہیں دلیل ان کو دینا جو اصلیت سے ہٹ رہے ہیں چلو پھر بھی ہم دلیل دیئے دیتے ہیں اور باقایدہ میں نے بھیجا باقایدہ شیخ حسیمین شیخ صالح حسیمین کا فتوہ ہے اور دیگر علامہ اکرام کا فتوہ ہے کہ راشن کرز بنا کر تقسیم کرنا جائز نہیں وہی جنس دینا ہے اور صدقہ فطر میں فطرہ میں راشن ہی دینا ہے جو خوراک آپ دیتے ہیں اس میں پیسہ دینا جائز نہیں ہے ارے بھئی خوراک کی ضرورت یہاں کہہ رہے ہو غریب کو خوراک کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں کہہ رہے ہو کہ زکاة میں سے کٹس بناو عجیب طرح بات ہے ارے خوراک کی ضرورت یہاں سے دے دونا پیسے کی ضرورت وہاں سے دے دونا شریعتیں سب کچھ رکھا ہے یاد رکھیں میرے بھائیو ان باتوں کا اچھی طرح سے سمجھئے اور یہ مسکین کو دینا کب دینا صحیح بخاری کی حدیث ابن عباس فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرہ فطرہ نکالنے کے لیے ستائیس رمضان اثر کے بعد ہم لوگوں کو بھیجتے جاؤ کالیکشن کر کے لاؤ تو فطرہ کالیکٹیولی جمع کرنا بھی نبی کی سنت ہے اور وہ جو آیت الکرسی کی فضیلت والی حدیث ہے کہ ابو حرائرہ کو نگران بنایا تھے شیطان تین دن آیا وہ فطرے کا سامان ہی تھا تو تین دن پہلے تک جمع کر سکتے ہیں لیکن ابھی اس بار کوڈ آف کنڈکٹ ہے الیکشن کی وجہ سے اس لئے مسجد کے ذمہ داران معذرت خواہ ہیں اس بار اجتماعی شکل نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنے اپنے حساب سے دے دیں کب دینا ستائیس رمضان اثر کے بعد سے دے سکتے ہیں افضل وقت چاند کے نظر آنے سے عیدگا جانے تک یہ افضل وقت ہے چاند کے عید کا چاند نظر آنے سے عیدگا جانے تک غریب کو پہنچا دینا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جمع کر کے رکھتے ہیں عید کے بعد تقسیم کرتے ہیں جائز نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا یہ مال سامان غریب مسکن کو پہنچنا نبی نے فرمایا اگنوہم یوم العید ان لوگوں کو عید کے دن بینیاز رکھو مانگنے سے عید اچھی طرح سے منانے کا غریب کو موقع دو عید سے پہلے پہنچانا ہے یاد رکھ عید کے بعد دیں گے نبی نے کہا عام صدقہ ہوگا وہ فطرہ نہیں ہوگا تو یہ فطرے کے تعلق سچنباتے تھیں یہ بہت ضروری ہے دوسرا مقصد فطرے کا یہ ہے کہ روزے دار توہرت اللساء ایمین روزے کی حالت میں ان جانے میں نہ چاہتے ہوئے کچھ غلطیاں ہو گئی ہے اس کو پاک صاف کرنا یہ مقصد ہے لہٰذا ہمیں یہ تعمہ خوراک دینا ہے اور کتنی اہم بات ہے رمضان اسلام کی کہ رمضان میں دیکھو جہاں پر روزہ فرض کیا صدقہ تو خیرات کے لئے صدقہ الفطر کو بھی ضروری قرار دیا یہ اہمیت اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کے لئے اور صحیح بخاری کے حدیث ہے نبی کے بارے میں جب رمضان آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواوں کی طرح آندھیوں کی طرح دل کول کے صدقہ خیرات کیا کرتے تھے اللہ اکبر نبی کوئی بہت بڑے مالدار نہیں تھے حاضرین آپ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات دل کھول کے کرو مسجد کے زمین کی خریداری ہے اللہ اکبر اللہ کا کرم ہے آپ کے سب سے پہلے اللہ کے شکر کے بعد آپ تمام احباب کا مرد جمعہ تک تیس پرسنٹ تھا اب ساٹھ پرسنٹ کے آس پاس میں کلیکشن ہو چکا ہے تو پچاس میں سے سمجھ دیجئے کہ تیس کے آس پاس میں ہو چکا ہے اب چالیس پرسنٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ تھوڑی میند کر لیں گ گوشتہ جمعہ سے لے کر اب دو سو سکوئر فٹ کا آگیا ہے تو ابھی رہا صرف تین سو سکوئر فٹ تین سو سکوئر فٹ دو ہزار لوگوں میں تین سو لوگ ایک ایک سکوئر فٹ لے لیں مسئلہ حل ہاں ہاف اپ سکوئر فٹ ایک سکوئر فٹ آٹھ ہزار پانچ سو ہاف سکوئر فٹ چار ہزار دو سو پچاس ایک مسلح نمازیں پڑھیں گے کتنے اذکار دعائیں تلاوت صدقہ خیرات مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں کہ اسے جو ایسا سوا پہنچائے آپ کے سامنے موجود ہے آپ خود کر کے جایا کرو ہاف سکوئر فٹ چار ہزار دو سو پچاس لے لیں گے ایک مسلح پچاس پر ایک ہزار ہیں ہم یہاں وہاں جاتے گھومنے پھرنے بچوں کو شاپنگ کرنے ہزاروں روپیہ چلے جاتا ہے ارادہ کر لو اللہ کے راستے میں دیئے وہ آپ کا اپنا مال ہے وہ ریزرو ہو رہا ہے اور اب اسے نیت کر لو اللہ نیت کا سواب اب اسے دے گا آپ کے آکاؤنڈ میں یہ سیونگ ہوتا چلا جائے گا اہل علم یہ لکھا ہے کہ جس طرح سے آخر عشق کی تاک راتوں میں اور خاص طور سے شب قدر خیر من الف شہر ہزار راتوں سے ہر عبادت اس میں افضل ہیں اور کئی گناہ صاحب زیادہ وہ جو کہتے کہ رمضان میں ہر نیکی کا سواب ستر گناہ وہ غلط ہے وہ روایس نہیں ہے کہ نفل فرض کے برابر فرض ستر گناہ وہ روایس نہیں ہے لیکن شب قدر کے تعلق سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ شب قدر کی عبادت ہیں صدقات و خیرات اور جو بھی نیکیہ کرتے ہیں وہ کئی گناہ زیادہ ہو سکتا ہے خیر من الف شہر سے استدلال کی یہ ہے لیلت القدر کھانا قدر کی رات تو رات کی ہر عبادت رات کی ہر عبادت وقت باریک استدلال ہے اور دل کو لگنے والی ہے اس رات کی ہر عبادت تب شب قدر میں ہی دے دو بھائی آپ کو ہزار مہینے سے ہزار گناہ سے آدھا مل جائیں ابھی اسے نیت کرلو لکھا در اس وقت دے دیا کرو میں دعا کروں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک توفیق اطاف فرمائے مسجد کس کار خیر میں برچر کے تاؤن فرماتے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے دیوئی مال کو قبول فرمائیں بقیہ مال میں برکت دے صحت و فرمائیں نیتوں کو قبول فرمائیں خواتین آگے برچر کے دیئے ہیں کوئی رنگ لے کر دیئے کوئی کان کے بالیا دیئے ہیں ایسے اور بھی خواتین نکلے گی انشاءاللہ اور خواتین میں کامپیٹیشن ہوتا ہے انشاءاللہ 84 گرام سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے آپ بھی کوشش کرے اللہ کرے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین